چالیں خیرف سے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے اللہ کیسا نے کہا کیا نام ہے کان سے کال کیا ہوئی بات کرو بھائی میں ایکس مسلم ہوں اور میری جو تعلق تھا وہ شیعہ فیملی سے تھا میرا گھرانہ سب شیعہ تھا ابھی بھی شیعہ ہیں لیکن میں جو نا ایکس مسلم ہو گیا مجھے چند باتیں کرنی تھی پھر آپ سے دو سوال کرنے تھے پہلے ایک سوال کرنی ہوں اس کا آپ جواب سکتے ہیں کیا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ بھائیہیں دیکھیں اللہ نے عقیدہ کو خلق کیا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں اچھا تم پہلے شیعہ تھے ہیں تم بتانا کی شیعہ سجدے میں کیا بولتے ہیں جب نماز پڑتے ہیں شیعہ بولتے ہیں سبحانہ ربی العالی دورتا ہوں بھم شرم آرہی اس لئے میں بولنی پہ رہا ہے شرم آرے اس لئے بولنی پہ رہا ہے شرم آرہی سے بولنی پہ رہا ہے سبحانہ ربی اللہ وابی حمدی سبحانہ ربی اللہ وابی حمدی اور درود پڑھتے ہیں چلیں یہ کسی سیکھ لیا چلیں بھائی تو آپ کا کیا آکھتے ہیں عیسیٰ کیا چیز ہے چھت کیوں دکھا رہا ہے چھت کیوں دکھا رہا ہے آپ کہتا ہے آپ عیسائی بن گا ہے آپ کا عقیدہ تو پتا ہونا چاہیے عیسیٰ کو آپ کیا مانتے ہو میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں نہیں نہیں پہلا اپنا تعریف کرنا عیسیٰ کیا ہے عیسیٰ اللہ ہے ابن اللہ ہے اللہ اس کے صورت میں آئے وہ کیا ہے بتاؤنا میں نے جو سمجھا ہے عیسائیت کو وہ یہ ہے کہ اللہ نے خلق کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد جو ہے ان کو وہ بیٹے کا رینگ دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا جیزس کو وہ خدایی کے جو ان کے اللہ وہ بیٹے کا رینگ کیا ہوتا ہے بیٹے کا رینگ کیا ہوتا ہے بیٹے تو مجھے کو کہتا ہے نا جو انسان کی نسل سے پیدا ہو بیٹے جیسے یا رینک جیسے ہیں خدای کی پاورز بھی دے دی جیزس کو یعنی مریکل کر سکتا ہے مریکل کرنا وہ تو ہم جانتے ہیں آپ یہ جو کہتا ہے بیٹے کا رینک دیا ہے یہ بیٹے کے رینک سے آپ کیا مراد لیتے ہو جو ایک شخص آپ کے بیٹا نہیں ہے اللہ ہے کیا چیز کیسا ہے تو اس کے ہاں بیٹے کا رینک بھی ہوتا ہے اس کے اور بھی بیٹے ہیں بھئی دیکھیں اسلام میں تو اتنی خرابی ہیں بیٹے ہیں یا نہیں ہیں بیٹے ہیں حضرت آدم ہیں بیٹے جیزس ہیں لیکن جو اہم ردبہ جو بیٹے کا دیا ہے وہ جیزس کو دیا ہے خدا تو کتنے اور بیٹے ہیں باقی تو اس جیسے بیٹے نہیں ہیں جیسے جیزس ہیں کہاں سے پتا چلا دوسرے آدم جیزس جیسے ہیں بہت سارے ایسے جو کرسٹنز ہیں جو اسلام کو ایکسپوز کرتے ہیں ایڈم سیکھر ہیں اس کے لابے اسلام کو چھوڑو تم کہتے ہیں اسلام کو تو چھوڑا بھائی اسلام نہیں صحیح آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ جیزس سب سے بڑے ہیں یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا سمجھ ہی نہیں آئے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میک سینس نہیں ہے آپ کہتے ہیں وہ سب سے بڑے جیزس ہم کہتے ہیں کیسے پتا چلا کہتے ہیں پتا چل گئے کہاں سے پتا چلا کہ جیزس سے بڑا کوئی نہیں بے انتہا ایسے یوٹیوبرز ہیں جو ایڈم سیکر ان کو سب آتا ہے انہوں نے سب لوگوں کو دیکھا ہے اللہ نے جتنے اللہ نے جتنے اولیاء خلق کی ہیں انبیاء خلق کی ہیں ان کو کہاں سے یوٹیوبرز کو کہاں سے پتا چل گئے اسلام تا ایکسپوز ہو گئے چلیں آپ جو ہے نا اسلام پہ آپ کا سب سے بڑا اطراز کیا ہے اس کو چھوڑیں اسلام پہ آپ کا سب سے بڑا آپ پر آپ یہ بھائی یہ کہتا ہے نا کہ جیزس سب سے بڑا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یعنی آپ نے صرف یوٹیوبرز کی وہ یوٹیوبر خوبصورت تھے ہیں کیا تھے آپ نے ان کی بات دلیل ولی تو کوئی نہیں نا ایسے مان گئے تو ہم بدصورت ہیں ہماری بات بھی مانا کرتا ہے چلیں آپ بولنا کہ اسلام پہ آپ کا سب سے بڑا اطراز کیا ہے اسلامی وجہ ہے اور کیمرہ کے سامنے بیٹھو نا کیمرہ کے سامنے بیٹھو کیمرہ کے سامنے سی آہ اس طرح بیٹھو اب بول سب سے بڑا اطراز کیا ہے اسلام ہی ہے اس وقت دنیا میں بڑی وجہ آپ جائیں تو ویسٹ میں جائیں اسلام ورسلس کرسٹینیٹی اسلام کیمرہ کے سامنے بیٹھو بات کرو ہم پیار سے بات کرتے ہیں کوئی درنے کے کوئی بات نہیں ہے اسلام پہ سب سے آپ کی بڑی اطراز ہے وہ کیا مسلمان بڑے کام کرتے ہیں وہ تم بھی بانتے ہیں مسلمان بڑے بڑے کام کرتے ہیں اسلام میں سکھاتے ہیں مسلمان فراد کرتے ہیں یہ بات صحیح مان کریں مسلمان جیسے فرادی تہائنی قرآن کہتا ہے جہاں بھی آپ کافر کو دیکھیں آپ قتل کرتے ہیں نہیں نہیں قرآن یہ کسی وقت آیت میرے ذہن میں نہیں ہے کافر پیٹس کرتے ہیں چیزیں ہیں وہ غلط سمجھیں وہ شیعہ مذہب میں نہیں ہے شیعہ مذہب میں ایسا نہیں وہ شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ آپ کسی کو قتل نہیں کرسکے شیعہ مذہب میں جو ہے وہ صرف امام معصوم علیہ السلام کے کمانے میں اگر کوئی جہاد ہو رہا ہوں اس طرح ہمارے پاس حکم نہیں یہ کہاں پکڑ کے کسی کو آپ نے دیکھا شیعہ مذہب میں جہاد نہیں ہے کیا مذہب میں پکڑ کے کسی کو مارنا نہیں ہے شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ آپ اس لوگوں کے ساتھ اسی طرح برطا کرو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ برطا کریں جیسے میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں لوگ اگر میں کئی بھوکا ہوں اجنبی ہوں لوگ مجھے راستہ دکھائیں اہل بھائیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ تم پکڑ کے کسی کو قتل نہیں کرنا ہے تو ہم اسی طرح لوگوں کے ساتھ برطا کر لو جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے برطا کریں جہاں تک جہاد کی بات ہے وہ صرف اور سے امام مہدی علیہ السلام جب جیسس آئے گا جب جیسس آئے گا جیسس علیہ السلام آئیں گے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت وہ جو فرمائیں گے کہ بھئی کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا وہ اس وقت جاد اس وقت ہوں گا ٹھیک ہے نا پکڑ کے مارنا ہوتا ہے وہ اس وقت ہے اور وہ صحیح بتائیں گے ابھی فی الحال پکڑ کے مارنا کسی کا حکم نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور پکڑ کے مارنا پکڑ کے مارنا وہ آل ٹیسٹیمنٹ میں بھی تو ہے نا وہ تو صرف اسلام میں نہیں تو بائبل میں نہیں میرا پوائنٹ آف یہ ہے کہ یوٹیوب پر آپ دیکھیں بھائی چھوڑ دو وہ چھوڑ بولتا ہے نا تو آپ میں مجھے ان کو سننے کا وہ ٹائم نہیں ہے سب کا دیکھو میں ابھی فی الحال جو ہے میں جماعت و مریہ کا جواب دے رہا ہوں خمینی خامنائی برا بلک ہے کیونکہ میں ان کو کہتا ہوں ابھی آپ دیکھیں ابھی آپ نے اتنا سنا ہے اتنا ریسرچ کیا اتنا بڑے آدمی ہیں ابھی آپ بتائیں اسلام پہ سب سے اعتراض کیا ہے آپ کا سب سے بڑا جو مین چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں بے انتہال لوگ ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں کافر ہو رہے ہیں ان کو مسلمان کرنے والا کوئی نہیں ہے بلکہ صحیح آپ دینے والا کوئی نہیں ہے شرم کی وجہ سے یا پھر جو ہے جواب نہیں ہے کوئی اسلام پہ اعتراض نہیں ہے دیکھیں دیکھیں اگر کوئی جواب نہیں آپ سے ہی فرما رہے ہیں جو لوگ جواب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام برا ہے دیکھیں اسلام پہ اعتراض کریں نا آپ نے کہا کہ مسلمان برے میں تو خود کہتا مسلمان بہت برے ہیں آپ کہتے ہیں مسلمان فرادی ہیں خود کو شملے میں تو مان کیا مسلمان کیا ہے مسلمان معاف کیجئے حرامی مسلمان برے مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں کرسٹین بھی برے بہت ہیں ایسا نہیں کہ کرسٹین سب سے شریف ہیں کرسٹین میں بھی برے بہت ہیں ہندو میں برے بہت ہیں برے ہر جگہ ہر اچھے بھی آج جگہ ہیں برے بھی آج جگہ ہیں آپ جو ہیں کہتے ہیں اسلام غلط مذہبت اسلام پہ اگر کوئی اعتراض ہے تو کہہ دو ہم اس کو سن لیں گا آپ کی بات کو ٹھیک ہے نا کہہ دو آپ ہمیشہ ابو بغر عمر کو برا بلا رہیں گے جواب نہیں دیں گے ان چیزوں کا جو اتنی سائی چیزیں میں بیان نہیں کر پا رہا دیکھا میں ادھر آتا ہوں میں ادھر آتا ہوں دیکھا میرا جو آڈینس ہے وہ اردو زبان طبقہ ہے اردو زبان طبقہ میں پچھلے تیس چالیس سال سے شیعوں کی بڑی تکفیر ہوئی آپ کو پتہ پاکستان جانتے ہیں نا کشیعہ مشرک ہیں کشیعہ صحابہ کو برا بلا کرتے ہیں کشیعہ جو ہیں ان کو غیر مسلم ڈیکلیئر کیا جائے اور ہمارے کشیعہ کے ساتھ شیعوں کے ساتھ اتنی آرگومنٹ نہیں ہے ڈیبیٹس نہیں ہے کہ کشیعہ نے در آ کے کہیں شیعوں کی تکفیر کر رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں فلانے 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 وہ شیعہ کشیعہ کشیعہ اگر اسلام کی ایکسپوز بھی کرتے ہیں اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں وہ شیعہ اسلام کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں وہ جماعت مخالفین کے اسلام کے بات کرتے ہیں عائشہ کی روایت ہے عمر کی روایت ہے ان کی تفاصیل لے کر آتے ہیں وہ شیع باتیں نہیں ہوتی اب سن لو نا سن لو ابھی اب میں ابوباک رومر کے متعلق کیوں بات کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ایک نیسیسٹی ہے ایک ضرورت ہے کیونکہ ابوباک رومر کی وجہ سے ہم لوگوں کی تکفیر ہوتی ہے ہم بیان کرتے ہیں کمانا جو موقف ہے ابوباک رومر کے متعلق یہ صحیح ہے یہ ایک ریشنل اور ایک منطقی سٹینس ہے جو ہم ابوباک رومر سے رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے میں اس بات کرتا ہوں تو کرشن اور شیعوں کی اتنی جو نہیں ہے فی الحال اتنا اتنا پس میں اتنا ارگومنٹس دی بیٹس پولیمکس نہیں ہیں کہ میں اس میں شروع ہو جاؤں ہوں تو ابھی میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کے اتنے میں شیع چوڑ کے میں عیسائی بن گیا تو بھئی آپ مجھے بتاؤں نا اس شیعہ مذہب میں آپ کو سب سے جو سب سے جو بڑی بات ہے لے کہ آپ کے پاس دس وجوہ ہیں پانچ وجوہ ہاتھیں کس کی وجہ سے میں اسلام باتے لے شیعہ مذہب باتے لے اس میں سے جو سب سے اہم ہے وہ ہمیں بتا دو نا کوئی وجہ تو ہے نہیں ایسے ہی یہ کرشن ہو گئے یہ لڑکا جو ہے نا ایسے ہی یوٹیوب دیکھ کے پسند آگیا کرشن ہو گئے یہ ٹھیک ہے نا جیسے کوٹ مجھے اچھا کوٹ پسند ہے نا یہ میں نے ٹائی خرید لیا مجھے پسند ہے ایسے اس کو پسند آگیا بھئی دلیل والی کچھ بھی نہیں اس کے پاس ڈلیل ہے کوئی مذہب ایسی چیئے آپ دیکھیں کہ مہل سنت ساری گروپس ہیں دعوت اسلامی ایت سارے ہیں ساری باتیں کرتے ہیں سب کو جواب دیتے ہیں ہر بات کرتے ہیں وہ آپ کے خواہ پاس دو مددیں ابو بکر عمر اور خمینی خامنائی بس اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مددہ ہی نہیں ہے بے شمار چیزیں ہیں جو میں میں تو برا آدمی ہوں نا آپ کہتے ہیں کہ میں برا ہوں میں مان کہ میں برا ہوں میں آپ سے میں نہیں کہا رہا کہ میں میرے کام اچھے ہیں اوہ بھائی میں نہیں کہتا میرے کام اچھے ہیں میں برا میں مان دیا میں برا آدمی ہوں میں نے بہت غلطی کیا بھائی میں تو مجھے ہزار باتیں کرنی چاہیے یہ نا میں نے سب کو بکر عمر میں بات کی ہے مجھے زیادہ نہیں آتا آپ کو آتا ہے آپ بتایا نا آپ جو کرسن بن گیا نا آپ بھئی کوئی دلیل بتایا نا ایسے ہی بن گیا دلیل دیکھے پتا ہے الحمدللہ ثابت ہو گیا بھائی ثابت ہو گیا نا بھائی کہ یہ بندہ جو ہے نا ایسے ہی بن گیا پتہ نہیں مجھے اصل کیا اس کی بن گی شروع سے کرسن تھا یہ بہت سارے ہوتا ہے نا فراڈی ایکٹر ایکٹر ہوتا ہے بھائی وہ شروع سے ہی کرسن ہوتا ہے کہتا ہے میں کرسن بن گیا جی وہ ایسے بہت ہفہ ہم نے ایکٹر دیکھا نا اگر واقعاً شیعہ مذہب چوڑنے کی کوئی دلیل ہے کہ میں مجھے دیکھیں مجھ سے پوچھو نا کہ تم کیوں کرسن نہیں ہو میں آپ کو دلیل دوں گا کہ میں اس لئے کرسن نہیں ہوں مجھ سے پوچھو کہ تم کیوں ایٹی ایس نہیں ہو میں کہہ دوں گا میں اس لئے ایٹی ایس نہیں ہوں تم کیوں سننی نہیں ہو میں بتا دوں گا میں کیوں سننی نہیں ہو تم کیوں شیعہ ہو میرے پاس دلیل ہے میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ دلیل کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں سلام غلط ہے لوگ کو نہیں پتا لوگ کو نہیں پتا وہ آپ کو پتا ہے نا بتا دے نا وہ آپ سے پھوچھے نا اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کی طرف زہر ہے آپ کی طرف نہیں آگے آپ لوگ جواب دیں وہ شہنشاہ نا قویہ ہے نا وہ ابھی ان سے بات کر رہے نا وہ گروپ بنا دے گا شہنشاہ جہان دا کوئی بنا دے گا آپ جو کرسن بنائے نا تو آپ کے پاس بلا وجہ ایسے ہی بن گئے نا ہم کو ان کو سنگی ان کی طرف چلے گئے نا دیکھیں اتوار بزار میں آپ نے چارڈ کھایا کیوں ادھر سنائی دیا پسند آگے چلے گئے چارڈ کھا لیا یہ کوئی مذہب کوئی چارڈ ہوتا ہے تو آپ بتاؤں نا وہ دلیل کیا ہے آپ کی اس سے بات کرنا ہی فضول ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دلیل بتاؤ اس کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں کہتا ہے جواب دینے والا کوئی نہیں دیکھیں یہ حقیق جو میں جو ہوں نا میں سب لوگوں کے جواب نہیں دے سکتا میں کرشن کے خلاف بھی پروگرام کروں اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف یہ ہر آدمی کی جو ہے نا ایک مختصر ہوتا ہے اس کے پاس capacity ہوتا ہے اس کے پاس resources ہوتا ہے یہ میں سب کے لئے میں سب کے ساتھ نہیں کر سکتا پھر آپ کہتا ہے شیعہ مذہب حق نہیں ہے بسم اللہ دلیل بتاؤں دلیل ولیل تو کچھ ہے نہیں یعنی بالکل آپ پاگل ہیں یعنی بالکل کیا کہوں ایسے اپنا دین چینج گیا دلیل ایک نے بھی نہیں اس کو کیا کہتا ہے اس کو کہتا ہے